اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کے جو ہمارا ٹاپک ہیں وہ اسٹی ایم کے حوالے سے ہیں تو اگر آپ ایک سیول انجنئر ہیں یا سیول انجنئر سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپور ہونے والی ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے اسٹی ایم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسٹی ایم کیا ہے اسٹی ایم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں اسٹی ایم کس طرح سٹینڈر بناتے ہیں اسٹی ایم میں ایسٹی ایم میں ٹوٹل کتنے سٹینڈرز ہیں تو آج ہم کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹی ایم کے حوالے سے بڑھیں گے تو یہ اسٹی ایم کا افیشل لوگو ہیں جو آپ اسکرین پر نظر آ رہا ہی ہے اسٹی ایم کا افیشل لوگو ہیں آپ نے اکثر اسٹی ایم کے سٹینڈرز کے اوپر دیکھتا ہوگا یہ لوگو لگا ہوتا ہے اس کو اسٹی ایم انٹرنیشنل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو اسٹی ایم کہتے ہیں کچھ ان کو اسٹی ایم انٹرنیشنل بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اسٹی ایم سٹینڈ پار کیا ہیں کہ اسٹی ایم کا مطلب کیا ہے اسٹی ایم اسٹینڈ پار کیا ہے بی سٹینڈ پار کیا ہیں انڈ سو آن جتنے بھی یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے آپ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کوڈ پر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی الفہ بیٹ ہوتا ہے کہ مطلب ایس ٹی ایم سی ترٹین آئی جو سی سی کا جو ہمارا وہ ڈیزنیشنز ہے جو الفہ بیٹ ہیں وہ کنگریٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کمپریسیو سٹریند ہم اس سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس طرح سب جتنے بھی یہ ہمارے الفہ بیٹس ہیں تو یہ سارے جو اینا کسی نہ کسی مٹیریل کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو آج ہم نے ڈیٹیل ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پڑھنا ہے جو چلوی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس ٹی ایم اس امریکن سوسائیٹی پر ٹیسٹنگ مٹیریل اس ٹی ایم جو ہیں یہ ایک سوسائیٹی ہے یہ ایک ارگنائزیشن انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے جو کہ ٹیسٹنگ اور مٹیریلز کیلئے ہیں ان کے جو فورڈ فونڈر ہیں جس نے بنایا ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ تک تو آئی تنگ وہ کیمسٹ تھا ایک جو انہوں نے بنایا تھا چالیس بینجمن بڑھ لے جو تھا یہ کب بنایا گیا تھا انہوں نے یہ سولہ جون اور سولہ جون اٹھارہ سو اٹھانوی کو انہوں نے بنایا تھا ان کا جو پریزیڈنٹ ہے کیترین مورگن ہے اور ان کا جو ہیٹ کوارٹر ہیں اس ٹی ایم کے جو انٹرنیشنل کا جو ہیٹ کوارٹر ہیں انہوں نے امریکہ میں بنا ہوا ہوا ہے ان کا جو اپیشل ویب سائٹ موڈ ڈابلیو ڈاٹ ایس ٹی ایم ڈاٹ اور جی ہیں گر آپ نے کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے ان کے حوالے سے اس ٹی ایم کے حوالے سے کوئی انفرمیشن نہیں ہے پورا ڈیٹیل سے پڑھنا ہے کوئی سٹینڈر کم مورا سٹیڈی کرنا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کے کمپلیٹ ایس ٹی ایم کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں تو یہ تھا ایس ٹی ایم کے حوالے سے پہلے کے ایس ٹی ایم کیا تھا اس ٹی ایم کے ڈیویزن کے بارے ہم پڑھیں گے اچھا ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایس ٹی ایم کس طرح سٹینڈر بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس ٹی ایم جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ایڈنیزیشن ہے جو کہ ایک ریسرچ اور تجربات کی بنیاد پر ایک سٹینڈر بناتے ہیں پہلے ایک ریسرچ ہوتا ہے تجربات ہوتے ہیں پھر اس کو پبلش کرتے ہیں اور جو پبلشوں کی ہیں تو ان کو یہ سپورڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ مشاہورات کرتے ہیں ان کے ان کے تھے جو ریسرچ置 ہیں ان کو وہ اسٹیڈی کرتے ہیں اور اس پر پریکٹیکل ایم پھلیمنٹ۔ کی ایم پھلیمنٹیشن کی امپلیمنٹ کرتے ہیں ہیں تو ان کے بعد جو ہے نا اگر وہ ان کے ریزلٹس ہی آ رہا ہے تو یہ پہلے خود چیک کرتے ہیں اگر کسی نے کوئی ریزرچ یہ ہے تو سب سے پہلے وہ اس پر خود وہ کرتے ہیں ایکسپریمنٹس کرتے ہیں اور اس کو پراپرلی ان کی جو ٹیم ہوتی ہیں وہ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کے بعد جو ہے نا ایک ایک سٹینڈر بن جاتا ہے جو ہمارے جب پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے یا کوئی پروڈر کی پولٹی چیک کر رہی ہیں تو انہیں کیسے کرنا ہے تو یہ تھا ایس ٹی ایم کا کہ ایس ٹی ایم سٹینڈر بنتا کیسے طرح ہے تو آگے ہم پڑھیں گے انڈکیشن کے بارے میں کہ ایس ٹی ایم انڈکیشن کیا ہیں ان کی میننگ کیا ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو پہلے سلائیڈز میں بتایا تھا کہ ایس ٹی ایم اے تو یہ ایس ٹی ایم اے جو ہیں یہ سٹیل کے لیے یوز ہو رہا ہے ہمارے جتنے بھی سٹیل ہوئے آئرن سٹیلز ہیں اس طرح بھی ہو گیا سی ہو گیا اس طرح ڈی اے سو آن تو یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایلفہ بیٹس ہیں یہ کسی نہ کسی میڈیریل کو ریوزنڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی پروڈکٹس کو یہ ریوزنڈ کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے کس طرح تیار کرنی ہے ان کی بھی قوالٹی کیس طرح چیک کرنی ہے تو یہ ان کے حوالے سےِ اکثر لوگوں ہیں کا پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتاتی ابھی ہم جائیں گے ان کے اگزمبل کی طرف کوئی کسٹی ایم اے جو ہیں یہ کیا چیز ہے تو اے اس ٹی ایم ہم نے پڑھ دیا کہ اے ٹی ایم اے جو ہیں یہ اسٹیل کیلئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوں کہ اسٹیم تریٹی سکس جو ہن یہ سٹیلل کیلئے یوں جو آپ نے دیکھا ہوں کہ سٹیل کی جو ہم والٹی چیک کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو وہ ایڈیز اگنیشن کے اوپر بناتے ہیں ان کا جو ایل فر بیٹس ہیں اس پر بناتے ہیں اس طرح بی ہو گیا اس طرح سی ہو گیا سی ترٹی نائن ہم بات کر لیں تو ترمائن کمپریس سٹریند آف تسلینٹریکل کنکریڈ سپیسیمن جو ایسٹی ایم کسی ترٹی نائن کوڈ ہے تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کمپریس سٹریند ایک کنکریڈ ہوتی ہے ہمارے پاس تو ان کا ہم سلینٹریکل جو سپیسیمنز ہوتا ہیں تو ان کا کمپریس سٹریند آم او ایسٹی ایم سی ترٹی نائن کے سٹینڈرز میں بیس پہ ہم چیک کر سکتے ہیں جو اس ٹینڈر میں جو بھی چیز دیا ہوا ہے تو اس حساب سے کہ آپ نے کس طرح ان کو سلینڈر بنانا ہے کیسے اس کو سٹینڈر کیورنگ کیونٹین رکھنی ہے کیسے ان کی کیپنگ کرنی ہے کیسے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے کیسے ان کا ریپورٹ بنانا ہے تو یہ سارا چیز ایسٹی ایم سی ترٹی نائن میں لکھا ہوا ہے تو اگر اس طرح اگر ہم ایسٹی ایم ڈیگ کی بات کر لیں ڈی 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 ڈو ڈو آن سے اس کی بات کر لیں تو یہ موچر کانٹنٹ ہم فائنڈ کرتے ہیں موچر کانٹنٹ ہوں گے یا کت لوگ اس کو وارٹر کانٹنٹ بھی کہتے ہیں جو کہ سوائل یا راک جو ہوتا ہیں جن کے ہم چیک کر رہے ہیں سٹینڈر میں بائی ماس ان کو ہم چیک کرتے ہیں تو یہ سارے ان کے جتنے بھی یہ الفابیٹس ہیں ان کے اے بی سی جتنی بھی ہیں تو یہ کوئی کسی نہ کسی مارٹیریل کو ریپریزنڈ کرتے ہیں اس طرح سو آن آپ دیکھنے آپ خود ناب نے دیکھا ہوگا اکثر سٹینڈرز میں یہ سارے چیزیں انجوینا وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ ہاں منی سٹینڈر آر دیر کی ایسٹی ایم میں ٹوٹل کتنے سٹینڈرز ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کہاں کہاں کام کرتے ہیں تو ایسٹی ایم جو ہیں ایسٹی ایم میں ابھی تک جو ہیں ٹوٹل بارہ ہزار سٹینڈرز ہیں پوری دنیا میں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی اس طرح وہ نہیں ہے کہ ہر جتنے بھی کنٹریز سب نے یوز کیے اس کو ہی یوز کرنا ہے کیونکہ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کے اپنے سٹینڈرز ہیں اگر ہم انڈین کے بات کر لیں آئی ایس کے جو انڈین سٹینڈرز جو ہیں وہ اپنے سعودی عرب کا الگ ہیں چینہ کا الگ ہیں تو اس طرح ہر کنٹریز کا الگ کچھ سٹینڈرز بھی ہیں لیکن ایسٹی ایم جو سٹینڈرز ہیں یہ پوری دنیا میں وہ یوز ہو رہا ہے جن کے اپنے کوئی اسے مطلب سٹینڈرز نہیں ہوتے ہیں انہوں نے اپنا نہیں بنا جس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں پاکستان میں ایک سر ایسٹی ایم کی وہ یوز ہو رہا ہے سٹینڈرز کی ضرورت ہے ہرسکو کی ضرورت ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں نا یہ تقریباً بارہ ہزار سٹینڈرز ہیں اور یہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں اور اسی بی ایس کے جو ہمارا میٹریلز ہیں سارا بنتا ہیں اور اسی بی ایس پہ جو ہیں نا ہم اسی میٹریلز کا جو ہے نا ہم پوری ڈی چیک کرتے ہیں یہ تا ہمارا آج کا لیکچر ایسٹی ایم کے حوالے سے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیو اگر آپ کو چاہیئے ایسٹی ایم کے حوالے سے تو ان کے مزید پارٹس بھی ملے آنگے کہ ایسٹی ایم کو سٹینڈرز ہمیں کہاں سے ملیں گے کس طرح ملیں گے فری فری ویڈیو میں بناوں گے جو ہماری نیکس جو ویڈیو آنی حالی ہیں کہ ہم کیسے یہ ایسٹی ایم کی جتنی بھی سٹینڈر ہیں ہم کیسے فری حاضر کر سکتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہوگا سارے سٹینڈر یہ جو ہوتے ہیں یہ پیڈ ہوتے ہیں تو میں سیکنڈ پانڈ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کسی طرح جو ہے نا وہ کرنے ہیں پری ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو شیئر کر لیں آپ نے دوستوں کے ساتھ یہ معلومات آپ شیئر کر لیں گی یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہیں اسٹی ایم کے حوالے سے ان کے بیس پہ اگر آپ ایک انجنئر ہیں یا آپ لیب کا کام سیکھنا چاہ رہے ہیں یا آلیڈی آپ لیب میں کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لئے بہت ضروری ہیں چلو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ